سے پہلے آپ کو بتائے پاکستان میں کرونا وائرس آفت بن کر ٹوٹ پڑا ہے کرونا نے ملک بھر میں دو سو چفن افراد کو شکار بنا لیا ہے سب سے زیادہ متاثر افراد سن میں سامنے آئے جبکہ متاثرین کی تعداد تیزی سے اضافے کے بعد سن سمیت ملک بھر میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں تو دوسری جانب پاک فوج نے بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھر پور تاب ان کی یقین دہانی کرائی ہے پلک بھر میں کرونا کے خطرناک وار جاری ہیں سن میں مزید نو کیسے سامنے آگئے سن میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو اکیاسی ہو گئی 38 افراد کا تعلق کراچی سے ہے منجاب میں آٹھ نئے کیسے سپورٹ ہونے کے بعد مجموعی تعداد 34 ہو گئی جبکہ بلوچستان میں 16، خیبر پختونخواہ میں 16، اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کرونا کے پھیلاو پر کابو پانے کے لیے سندھ حکومت نے آج سے پندرہ روز کے لیے ریسٹورانز، چائے سٹالز اور شاپنگ مالز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے آرڈر کر کے کھانا گھر میں منگوانے کا حکم پارک اور سہلی مقامات پر بھی نہیں جا سکتے کراچی میں الیکٹرونکس مارکٹس، آٹو پارٹس، کپڑے اور فرنیچر کی دکانیں اور لنڈا بزار بند رہے گا سبزی، گوشت، راشن کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھڑے رہیں گے انڈر سٹی بس ساویس اور سرکاری دفتر کل سے بند ہوں گے دوسری جانے پاکستان پیپسپارٹی نے سندھ، این پی اور دیگر جماعتوں نے ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں موتل کر دی ہیں تافتان میں پاک ایران سرہتی سے روزی مکمل طور پر بند ہے تجارتی سرگرمیاں اور آمدورف بھی موتل ہے تاہم ایران سے آئی سات سو پچاس ظاہرین کو تافتان سے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ کیا جا رہا ہے پانچ گرنٹینہ مراکس سے بارہ سو ظاہرین کو آج روانہ کیا جائے گا تاہم تافتان گرنٹینہ میں سہولیات کے فقدان کے باعث ظاہرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانے پاک فوش نے مکمل تعاون کی جکین دیہانی کراتے ہوئے ملیٹری ہسپتالوں میں کرونا وارس کی تشخیص اور علاج کے لیے ہیلپ ڈسک اور ٹیسٹ لیبارٹریز قائم کر دی ہیں